جو جوہلر ہے اس کے پاس جو سونا آ رہا ہے وہ سونا پاکستان میں امپورٹ نہیں ہو رہا بلکہ وہ غیر خانونی طریقے سے آ رہا ہے تو اس کے پاس وہ سونے کی رسید نہیں ہے جب اس کے پاس انپورٹ نہیں ہے تو وہ آوٹپوٹ نہیں دیتا تو اگر آوٹپوٹ آپ سے پندرہ پرسنٹ اسے لیتے ہیں تو وہ کہتا ہے میرے پاس تو پرچیز کی رسید ہی نہیں ہے تو پورا سسٹم پہلے تو آپ یہ ریلائز کریں کہ پورا جو گولڈ کا انفلو آ رہا ہے یہ سارا غیر خانونی طریقے سے آ رہا ہے تو پاکستان میں جتنا بھی سونا بکرہ ہے ان میں سے وہ سونا جو آپ زیور کو تروا کے بناتے ہیں جو نیا سونا آ رہا ہے باقرابی مارکٹ میں وہ نائنٹی نائن پائنٹ نائن نائن پرسنٹ اسمگل یا غیر خانونی طریقے سے آ رہا ہے پہلے تو آپ یہ ریلائز کر لیں اس لیے اگر پندرہ پرسنٹ لگایا جائے گا تو جوئلر نہیں دے گا کیونکہ وہ انپورٹ نہیں مل رہا اس کو اس لیے انہوں نے تین پرسنٹ لگایا تین پرسنٹ لگانے کے بعد بھی جوئلر نے ریجسٹریشن نہیں کرائی پچیس ہزار جوئلر میں سے صرف پائیس تہیس پچیس ریجسٹرڈ ہے اس کے دو پہلو ہیں اس کا ایک تو جوئلر نہیں ریجسٹر ہونا چاہتا کاروبار کو اس کا دوسرا پہلو جو آپ نے نشان دہی پوری طرح کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس سسٹم کو روکنے والا جوئلر نہیں ہے خریدار خریدار ہے وہ کہتا ہے مجھے رسی چاہیے ہی ہے اسی لیے میں نے سی این ای سی کی شرط لگائی تھی میں نے یہ کہا تھا کہ خریدار اگر پچاس از زیادہ خرید رہا ہے تو بتایا کہ کون ہے اس کے علاوہ میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ کوئی طریقہ پاکستان میں نہیں ہے اور اگر آپ نے یہ طریقہ نہیں اپنایا تو پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے آج کیا ہو رہا ہے آج پاکستان کی جتنی بھی انٹیکسٹ کرپشن منی ہے اس کا ون او دا میجر سورس او پارکنگ اس گولڈ کیونکہ آپ کو رسید کے بغیر جتنا اماؤنٹ چاہیے آپ کو گولڈ مل جاتا ہے اور ویلیو اس کی بڑھتی جاری ہے تو آپ کا پیسہ سے ہو جاتا ہے بسیکلی ڈیکلیر مگر نہیں کر سکتے آپ اگر پیسہ تو آپ کو ریٹن تو مل گیا نا جی دیکھیں آپ یہ نوٹ کریں کہ جس ویلیو سے ڈالر بڑھ رہا ہے اسی ویلیو سے گولڈ بڑھ رہا ہے کیونکہ وہ بلکل بڑھابر کمپیریٹیو ہے تو پاکستان میں اگر آپ کرپشن کی منی کو برینگ دین کرنا چاہتے ہیں اچھا یہ مرحالہ جو تھا یہ مسالہ جو تھا یہ تو اور ملکوں میں بھی رہا ہے نا انڈیا میں بنگلہ دیش نے انہوں نے کس حد تک اس کو کٹرول کیا ہے کیا ہم کہیں سے ہم اس سے سیکھ سکتے اس معاملے نہیں انڈیا نے تو انڈیا نے تو گولڈ کو اب اپیشلی ایمپورٹ کیا ہے اور وہ الاؤن نہیں کرتے گولڈ کا اگر وہ پرچیز نہیں دکھا سکتا تو اس گولڈ والے کو بین کر دیتے ہیں وہ بلکہ اگر جویلر کے پاس رسید نہیں ہے گولڈ کی جو اس کے پاس انونٹری ہے جو انونٹری ہے اور وہ یہ نہیں دکھا سکتا تو اس کو گولڈ کی دکان اس کی لوگ سی لیتی ہے تو وہ ہمارے ہاں تو وہ سسٹم نہیں ہے نا جی تو ہم تو یہ گولڈ کا کاروبار ہے پریشیز سٹون اور گولڈ کا جو کاروبار ہے یہ بلیک مینی اور انڈاکوپرڈٹ مینی کا سب سے بڑا ذریعہ دنیا میں